یوٹیلٹی سٹورز کی اشیاء خردنوش کی قیمت میں اضافہ قیمتیں کم نہ کرنے پر پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اندیا دے دیا ریپورٹ کریں گے امجد مالیک یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خردنوش اور دیگر استعمال کی اشیاء مہنگی کر دی گئی سابق رکن صوبہ اسمبلی اسمان بھٹی نے کہا کہ ماہ رمضان سے قبل اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ عوام سے ظلم ہے حکومت کو غریب عوام کی مشکلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہم اس ظلم کے خلاف ہر ممکن احتجاج کریں گے مہنگائی کے ایک بہت بہت طوفان آ چکا ہے اور غریب آدمی بلکل پسک کر رہا گیا ہے اس وقت آپ یوٹیلٹی سٹورز کے پر بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر آٹا، گھی، چینی وہاں پر چینی کا ریٹ بڑھ چکے ہیں آئل کے ریٹ بڑھ چکے ہیں سابن کے ریٹ بڑھ چکے ہیں سابق ایم پی اے کا مزید کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خردنوش کی قیمتیں تیس سے چالیس فیصد تک بڑھ چکی ہیں حکومت غریب عوام کو رولا رہی ہے حکومت اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے ان کا کوئی لائن ایف ڈریکشن نہیں ہے ان کا کوئی ٹریک نہیں ہے یہ عوام کو رلیف نہیں دینا چاہتے یہ لوگ اس وقت باؤنڈ ہیں اس انداز سے باؤنڈ ہیں کہ یہ لوگ غریبوں کو مارنا چاہتے ہیں سابق رکن صبح اسمبلی اسمان بھٹی نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی کنٹرول کر کے فوری عوام کو رلیف دینا چاہیے کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ امجد ملک ملتان